اسلام علیکم امید ہے آپ کے لئے سے ہوں گے جو پہلی ویڈیو ہم انسٹال کرتے ہیں اس کی فیزیکلی کنیکٹوٹی تو میں نے آپ کو اس ڈائیگرام کے اوپر بتا دی ہے وہ آپ فیزیکل کنیکٹ کریں گی اب جو ہے ڈیوائس کے حساب سے کیسے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے وہ ہم دیکھیں گی تو سب سے پہلے آپ نے آپشن سیلیک کرنا ہے برج موڈ کا تو یہ ٹرانسپرینٹ فارورڈنگ ہوتا ہے اس میں آپ کو نیٹورک میں کوئی بھی چینجز نہیں کرنی پڑے گی جسٹ آپ کو ڈیوائس کے اوپر پلگ اینڈ پلے کرنا پڑے گا تو اس کو ہم نیکس کرتے ہیں اور اس میں آپ یعنی ہمارے پاس اویلیبل انٹرفیس دکھائے گا آپ کے پاس وین اور لین کے ہیں اور آپ کو دو پیرس اٹھانے پڑیں گے اگر فیزیکلی آپ ڈیوائس کے پورٹس دیکھیں گے نا تو دو پورٹس بیسیکلی ہوتے ہیں برج کے اوپر اور وہ اس پورٹس کے نیچے ان کا ٹیگ لگا ہوتا ہے یہاں سے آپ وہ سیلیک کریں گے پورٹس وغیرہ اور وہاں پہ آپ ڈپلائی کریں گے تو اس کو نیکس کرتے ہیں ہم یہاں سے جیسے میں نے یہ ایتھرنیٹ 3 اور 1 کو ہم نے سیلیک کیا ہوا ہے برج کے اوپر ایک اس کی لین ہے اور ایک اس کی وین ہے اور سمپل ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ آئی پیز دینا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کے جو سب نیٹس وغیرہ لین کے اوپر یوز ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے نہیں تو آپ اس کو ایمٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اس کو فیلال ایمٹی کر دیتے ہیں نیکس کرتے ہیں اور منیجمنٹ کی آئی پی کیونکہ ہم نے پہلے سے اس کے اوپر سیٹ کی ہوئی ہے تو آپ کوئی بھی اپنے نیٹورک کی آئی پیز کو دے کر اپنے نیٹورک میں ڈیوائز کو ایکسس کروا سکتے ہو اور اس کے علاوہ پھر آپ یہاں پر گیٹوے دیں گے اس کا گیٹوے دینے کے بعد آپ نیکسٹ اس کو کر کے کمپلیٹ کر دیں گے تو آپ کے ڈیوائز کی کنفیگریشن سیو ہو جائے گی یہ تھا جسٹ آپ کا سمپل جو ہے برج موڈ کے اوپر اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں اور نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو راؤٹیڈ موڈ میں کیسے کرتے ہیں تو راؤٹیڈ موڈ میں یہ جو ڈیوائز ہوگا وہ جسٹ آپ کا جو ایکٹ کرے گا وہ ایج ڈیوائز جو انٹرنیٹ کے اوپر جیسے راؤٹر یا فائر والز ہوتی ہیں اس کے حساب سے یہ کام کرے گا اس کو آپ نیکسٹ کریں گے اس میں آپ لین وین اور ڈی ایم زی انٹرفیس وغیرہ ڈیفائن کریں گے ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں فیلال اور اس کے بعد لین کے اس کے آپ اس کو آئی پی دیں گے وین کے اوپر آئی پی دیں گے پھر ڈی ایم زی کے اوپر آئی پی دیں گے یعنی وین کے اوپر آپ نے یہ اسپیسی فائیڈ کرنا ہے تو کوئی بھی آئی پی وغیرہ آپ اس میں ڈال سکتے ہو اگر آپ کا یوزر بنا ہوا ہے پی پی او کے اوپر تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے وہ یوزر نیم پاسورٹ دے سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ڈی ایس ایل کنیکشن لیا ہوا ہے یا کسی بھی کمپنی سے پی پی اوئی کے اوپر آپ نے کنیکشن لیا ہوا ہے تو اس کی کنفیگریشن مین کے اوپر آپ ایسے کر سکتے ہو نیکس کریں گے اس کو نیکس کرتے ہیں ہم جا اس میں ایسے اس کا گیٹوے بغیرہ دیں گے کوئی بھی آپ آئی پی دے سکتے ہو اور ڈی این ایس آپ دے دیں اس کے بعد نیکس کریں گے ڈی ایم زی کی آئی پی آپ دے سکتے ہو آپ نیٹ کروا سکتے ہو کہ بھئی کون سا سورس نیٹ ہو اور یہ پالیسیز وغیرہ بھی آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو میں اس کو سورس نیٹ کی کنفیگریشن یہاں سے دے دوں گا اور وین انٹرفیس کے اوپر آئی پی دے دوں گا اور اس کو یہاں پر پول بتا دوں گا کہ آپ کا کون سا پول ہے جس کے ساتھ یہ نیٹ ہو جائے اور نیکسٹ میں اس کو نیکسٹ کر کے کمپیٹ کر دوں گا یہ آپ کے راؤٹڈ موڈ کی بیسک سیٹنگ ہے فیلال یہ ہمارے اس کا جو ویڈیوز کا اسکوپ وہ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو یہاں پر کینسل کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے جو تیسری اس کی سیٹنگ ہے وہ ہے سنگل لام موڈ یہ از آپ کے پروکسی یوز ہوگا اس میں آپ اس کو انٹرفیس بتائیں گے کون سا انٹرفیس ہے اور منیج انٹرفیس کون سا ہے اور آخر میں آپ اس کو نیکسٹ کر کے وہ کریں گے اور پھر براوزر کے اوپر پروکسی کی سیٹنگ ہوتی ہے اور وہ آپ پروکسی کی سیٹنگ آپ مینیولی اس کے اوپر دے کر آپ انٹرنیٹ کی ایکسز کروا سکتے ہو تو یہ چھوٹی سی ڈپلائیمنٹ کی ویڈیو تھی ہم نے آلرہیڈی بیلٹ موڈ پہ یہ کنفیگر کیا ہوا ہے نیکسٹ ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یوزر کرییشن کیسے کی جاتی ہے اور اس کے طرقے سے ایکسز کیا جاتا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یار اللہ حافظ